اگر تو آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر ایک لاکھ روپے پڑا ہوا تھا آج سے دو دن پہلے تو اب اس کی ویلیو کم پوکے اسی ہزار روپے رہ چکی ہے یعنی کہ صرف دو دن کے اندر آپ کو بیس ہزار روپے کا نقصان ہو گیا یہ تو میں کر رہا ہوں ایک لاکھ روپے کی بات اگر آپ کے پاس بینک میں پانچ لاکھ پڑا ہوا تو پھر آپ کو ایک لاکھ کا نقصان ہوا ہے اور اگر دس لاکھ پڑا ہوا تو پھر دو لاکھ آپ کو دو دنوں کے اندر نقصان ہو چکا یہ کیسے ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ مزید نقصان سے کیسے بچ سکتے ہیں یہ لازمی دیکھئے گا اگر آپ کی انویسمنٹس بینک میں پڑی ہوئی ہیں سیفنگ بینک میں آپ نے رکھی ہوئی ہیں یا گھر پر رکھی ہوئی ہیں اگر وہ آپ کے پاس کیش کی صورت میں ہیں تو آپ کو لازمی اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ آپ لوگ مزید کسی نقصان سے بچ سکیں اسلام علیکم میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ویڈ علی یوٹیوب چیرل میں نے آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اگر آپ کے پیسے بینک میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں کیا آیا وہ محفوظ ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ جب ملک ایسی رسکی سیچویشن میں ہوتا ہے تو لوگ سوشنا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنے بینک میں جو پیسے ہیں ان کو کہیں سیف کر لیا جائے تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو کیا بینک ان کے پیسے کو سیف کر کے رکھے گا کیا ان کے ساتھ کوئی نقصان یا کوئی ہمیں دے گا واپس یا ایسی کوئی سیچویشن تو نہیں ہوگی تو اس بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ اسے جا کے تیکھ سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو کے نیچے بہت سارے لوگوں نے یہ کمنٹ کیا کہ آپ جا وہ ملک میں افراد تفریق کا محول پیدا کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں دیکھئے آئے سے ساٹھ سال ستر سال ہمارے ملک کو آزاد ہوئے ہو چکے لیکن ہمارا ملک کبھی بھی کرزے سے باہر نکل کے نہیں آیا ہے اور جو بھی آتا ہے حکومت کے اندر وہ اپنے ہاتھ پاؤں سیدھے کرتا ہے گریب عوام تقریباً پچھلے ستر سال سے پس رہی ہے اور مجھے آنے والے پچاس ساٹھ سال اس میں کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے ہم لوگ پسٹے چلے آئیں گے ایسے میں آپ کو جاننے کا حق ہے کہ آپ کا پیسہ جو بینک میں ہے وہ محفوظ ہے یا نہیں ہے آپ پیسے کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں اس کی ویلیو کو کیسے جائے وہ سیف کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے بینک میں ایک لاکھ پڑا ہوا ہے تو وہ بیس ہزار پہ کم ہو چکا ہے وہ کیسے ہوا کیونکہ آج سے دو دن پہلے دو تین دن پہلے ڈالر کی جو ویلیو تھی وہ دو سو بیس پچیس کے آس پاس تھی صرف دو دنوں کے اندر ڈالر نے شلانگ لگائی ہے اور آج کی مجودہ جو ریٹ ہے وہ دو سو باسٹھ روپے جو ہے وہ کر رہے ہیں سٹاک مارکیٹ کے اندر اور آنے والے دنوں کے اندر جو صورتحال ہے وہ تین سو پلس بھی جانے کے چانسز ہیں تو ایسے صورت میں آپ کا جو پیسہ ہے وہ دن بہ دن اس کی قدر میں کمی ہوتی جاتی ہے ہمیں تو لگتا ہے نا کہ ہم نے بینک میں رکھے ہوئے ہیں وہاں سے ہم نے یوز نہیں کرنے ہیں تو وہ وہاں پہ پڑے تو رہیں گے لیکن ایکچول میں وہ ایک طرح سے آپ کو محسوس نہیں ہوتا لیکن ایکچول میں وہ پیسے اس کی ویلیو کی جو مقدار ہے وہ کم ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ پہلی جو چیز آپ کو مارکیٹ میں سور بے کی مل جاتی ہے وہ جب ڈالر مہکا ہوتا ہے تو مارکیٹ میں مہنگائی کا جو جان بڑھتا ہے تو وہی چیز ایک سو بیس تیس کی ملتی ہے تو جب آپ لوگ رفلی کیلکولیٹ کر کہتے ہیں تو پھر آپ کو انتاظہ ہوتا ہے کہ یار جو چیزیں میں اس وقت ایک لاکھ کی خرید سکتا تھا اب وہ چیزیں مجھے ایک لاکھ بیس ہزار تیس ہزار میں بڑھ رہی ہیں تو اس کا مطلب صاف یہی ہوا کہ آپ نقصان میں جا رہے ہیں اور بجائے کہ آپ اپنے پیسے کو بینک میں رکھیں یا گھر میں کیش ہی صورت میں رکھیں وہ آپ کے لئے نقصان دے ہیں گرین سگنل ہمیں دیا ہے تو ایسی صورت میں پچاس ہزار کی جو ٹرانزیکشنز ہیں یعنی کہ آپ ایک دن میں پچاس ہزار رپیہ نکلواتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا تو پھر آپ کے ذہن میں سوال یہ ہوگا کہ پھر ہمیں اپنے پیسے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی قدر کو نہ کھول دیں اور ہم جو وہ خسارے میں نہ چلے جائیں دیکھئے سب سے پہلے تو جو سیف ایسٹ وے ہے اپنے پیسے کو محفوظ کرنے کا جو محفوظ ترین ہے وہ میری نظر میں ہے جی پراپٹی کا پراپٹی میں آپ اگر انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو پیسہ ہے وہ محفوظ رہتا ہے اس کی ویلیو بھی نہیں کرتی ہے اور وہ سیف ایسٹ ہینڈ میں ہوتا ہے یعنی کہ اس سے زیادہ سیف وے پاکستان کے اندر کوئی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے پراپٹی کے ساتھ کہ اس کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہونا چاہیے جو کہ میرے اور آپ جیسے کئی جو لوگ ہیں جو کہ میڈر کلاف سب کے ساتھ رکھتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ جی وہ پراپٹی خرید سکیں تو پہلا آپشن تو شاید زیرے گور ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اچھی انویسٹمنٹ ہے وہ اس میں انویسٹ کر کے اپنے پیسے کو محفوظ کر سکتے ہیں دوسرا جو طریقہ ایک کل بڑا پاپولر ہوا ہے وہ ہے جی گولڈ کا اب گولڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لوگ گولڈ کو خرید لیتے ہیں اب گولڈ کیا ہے کہ ڈالر کے ساتھ لنک ہے جب ڈالر کی پرائس بڑھتی ہے تو ڈالر جو گولڈ ہے وہ بھی انکریز ہوتا ہے جب ڈالر ڈیکریز ہوگا تو گولڈ کی جو ویلی ہے وہ بھی ڈیکریز ہوتی ہے لیکن آپ کو کسی نہ کسی حد تک جائے وہ یہ منافع دے جاتا ہے اب کیا ہے کہ ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے وہ ڈالر کی جو نیچے آنے کی صورتحال ہے وہ کوئی نظر نہیں آ رہے آنے والے کچھ عرصے میں تو یہ نظر نہیں آتی ہے تو ایسے میں گولڈ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں انویسٹ کر کے آپ اس سے جو وہ پرافٹ لے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی آپ کا تھوڑا سا سمجھدار آپ کا شاتر ہوشیار ہوڑا لازمی ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سادہ لو انسان جب گولڈ کھریتا ہے تو پہلے کھریتے ہوئے آپ کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ مجھے اصلی چیز ملے پوری مقدار میں ملے جتنا آپ نے کھرید ہے وہ آپ کی اتنی مقدار بھی ہو اور جب آپ اسے واپس کرنے جاتے ہیں جب مارکیٹ میں اس کی پرائس بڑھتی ہے تو کیا کرتے ہیں کہ جو سنار لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی بارگیننگ کرتے ہیں کہ جو وہ پرافٹ کی منی ہوتی ہے وہ خود کھا جاتے ہیں اور آپ نے جتنے کا خریدہ ہوتا ہے وہ ہی آپ کو مارکیٹ میں جا کے ڈال دیتے ہیں وہ ہی آپ کو ملتا ہے واپس میں تو اس کے لئے گولڈ کے لئے بھی اتنا بندے کو سمجھدار خوشیار ہونا چاہیے تو اس کے لئے اگر آپ اس انف خوشیار سمجھدار ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سٹاک ایکسینج ہے اس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی آپ کے پاس اچھا خاصا نالج ہونا چاہیے اور اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے کیونکہ سٹاک میں اگر آپ کی پاس اچھی انویسٹمنٹ ہوں گی ہی تو آپ کو ایک اچھا ریٹرن ملے گا اگر آپ ایک لاکھ پرپیائی انویسٹ کر رہی دیتے ہیں وہاں پر تو آپ کو کیا ملے گا مہینے کا پانچ سو ہزار دو ہزار تو اس سے آپ کیا کر لیں گے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اگر آپ کے پاس دو لاکھ پانچ لاکھ تس لاکھ اتنی ویلیو ہے تو آپ اس سے کوئی کاروبار کریں کوئی ایسی چیز خرید لیں جس کی ویلیو آنے والے دنوں میں بڑھ جاتی ہے اب میں آپ کو مثال لیتا ہوں میرے ایک دوست نے ایک کام شروع ہے ایک پلازا بنوار ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ دو دنوں کے اندر جو سریعہ تھا اس کی پر کیجی کی پرائیس سے وہ چالیس روپے اضافہ ہو چکے یعنی کہ دو سو روپے سے بڑھ کے وہ دو سو چالیس روپے جا چکی ہے تو اس نے فیصلہ کیا ہے اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ساری رقم اکٹھی دے دی دی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ ٹوٹل ہماری رقم لے لو ہمیں سریعہ سٹیپ بی سٹیپ دیتے رہنا اور انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا کہ ہمیں اس ریٹ پہ ہی سریعہ ملے گا اس سے زیادہ پہ ہم آپ سریعہ نہیں لیں گے تو وہ آپ ان کو فائدہ ہو گیا کیونکہ اب ریٹ تو دن بے دن بڑھ رہا ہے تو آپ ایسی کوئی چیز تلاش کر لیں اور پھر کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیکھ لیں گی کہ آپ اسے خرید لیتے ہیں تو کل کو اگر آپ اسے مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں تو وہ آپ کو چار پیسے دے کے چاہے گی یہ تو واضح ہے کہ اپنے پیسے کو گھر میں کیش کی صورت میں سیف رکھنا یا بینک میں رکھنا بلکل اکل مندانہ فیصلہ نہیں ہے یہ آپ خزارے میں جا رہے ہیں ہمارے لوگ ویسے بھی کاروبار سے ڈرتے ہیں لیکن اب یاد رکھئے کاروبار لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہاں پہ پیسے آپ کے ڈوب نہ جائیں لیکن اب گھر میں پڑے پیسے ہی آپ کے ڈوب رہے ہیں تو بہتر ہے کہ تھوڑا سا رسک لے کے آپ کچھ انویسٹ کریں یہاں پہ کچھ چیز خرید لیں جس کی آنے والے دنوں میں ویلیو بڑے گی ویسے تو ہر چیز کی ویلیو آنے والے دنوں میں بڑھنے والی ہے ڈالر کی پرائس جب اوپر جائے گی تو ہر چیز کی پرائس اوپر جائے گی ابھی بس دواہ اتنی ہی کر دی چاہیے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے اندر آ جائے اگر وہ آئے گا تو مہنگائی کی تو شرعہ دیفنیٹلی آئے گی ایکسپیکٹڈ ہے کہ پچیس سے تیس پرسنٹ مہنگائی کی شرعہ بڑھے گی لیکن اگر آئی ایم ایف پاکستان میں نہیں آتا ہے اور اگر ہمارا مولد خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ دیفارڈ کر جاتا ہے تو یہ پچیس تیس کے بجائے پچاس ساٹھ پرسنٹ پر چلا جائے گا اور ایسے میں جو میڈل کلاس طبقہ ہے اس کے لیے اس معاشرے میں سروائب کرنا کافی مشکل اور تف ہو جائے گا جو کہ آر ایڈی مشکل ہے تو مشکل سے مشکل ہو جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا مت پھولی گا بہت شکریہ